موسیقی علامہ شاہر القادر صاحب قبلہ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی دلوں کو جگاتی ہے سہر بلانی صدا ان کی تقریر پر ہے یقینا کلوں کا تبسم قلی کی جوانی موسیقی موسیقی رونق بزم و رمائدین پردان حسین صلاتین السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو آئی امورا ملکر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز قیدت انیس الغریبین جانِ عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربارِ قرحسین میں انتہائی عدب و احتران کے ساتھ درودِ پاک کے ڈالے کشک و محبت کی تعلیم سدا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور یہ لگا کر پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد بارک و صلیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و صلزم مما علینا ربنا از محصہ محمدہ ایدہو بی ایدہی ایدنا بی احمدہ ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجدہ سلو علیہ دائما سلو علیہ سرمدہ ایک مردور خراج اقیدت بشکل دروت پیش کیجئے بری اللہم صلی علا سیدنا مولانا محمد بارک و صلیم محمد دیم قادریم نارے یا غوسی آزمی زنن دمزہ شیخ احمد رزا خان قدب آلمی زنن قادریم وجشتیم نارے یا مرشد می زنن دمزہ شیخ شعیب العولیہ و تاج الشریعہ و مفتی آزمی زنن جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے کیوں جلوہ فرما یہاں کونین کے سرور ہوں گے اور جب دنا ہو کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے جب دنا ہو کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے تو چھپانے کے لیے شافع محشر ہوں گے پیاس پجھدائے گی محشر میں گنہگاروں کی پیاس پجھدائے گی محشر میں گنہگاروں کی کیونکہ موجود وہاں ساقیے کاؤسر ہوں گے کیونکہ موجود وہاں ساقیے کاؤسر ہوں گے اور چاہے سوپار کریں گنگد خزرہ کا دیدار ابھی بے شمار لوگ قمرہ کے لیے گئے اور جا رہے ہیں کچھ لوگ حج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور جائیں گے تو خانے کعبہ کو بھی دیکھیں گے روزے پا کے مصطفیٰ کو بھی دیکھیں گے شاعر کہتا ہے کہ چاہے سوپار کریں گنگد خزرہ کا دیدار ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر ہوں گے کیوں؟ ادھر سے اڑتے ہیں تو گنگد خزرہ کا دیدار ہوتا ہے ادھر سے اڑتے ہیں تو شہرے یارے ارم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت کے دیار وہاں کے خان وہاں کے گلزار کو انہیں دیکھنے کی سعادتیں ملتی ہیں داش وہاں کے ہواں اور فضاؤں میں ہم سب کو بار بار پہنچنے کا موقع ملتا رہے پنج وقتا جو نمازی ہیں تو سن لو لوگو پنج وقتا جو نمازی ہیں تو سن لو لوگو ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے آج گلی گلی میں چلو نگر نگر میں چلو کاؤ گاؤں میں چلو شہر شہر میں چلو سوبے سوبے میں چلو قریہ قریہ میں چلو یہاں وہاں چلو تاہے جہاں چلو ریل میں چلو پلین میں چلو تاہے جہاں چلو ایک نعرہ لگتا ہے تاجو شریعہ کی عظمت کا میرے خادہ کی عظمت کا ایسے حال میں کچھ لوگ چلتے ہیں تاجو شریعہ تاجو شریعہ کیوں کہتے ہو وہ دیوانہ یہ کہتا ہے کیوں لگی چو میں قدم سارا سمانہ اس کا کیوں لگی چو میں قدم سارا سمانہ اس کا سرور دین کی سنت جو پہ کر ہوں گے تاجو شریعہ ارے آگے پیچھے مت کرو یہ چھوڑ دو بھائی تاجو شریعہ حضرات دیکھئے ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جس آئیت پاک کی دلامت کی ہے اس دلامت کرنے سے ہمارے دل کو بھی سکون ملا ہے آپ کو سننے کے بعد میں بھی سکون ملا ہوگا کیونکہ آئیت پاک کی اپنے بندوں سے کہا ہے یا ایوہ الوزینہ آمنود خلوفی سلمی کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں اب یہ نتیجہ ہمیں اور آپ کو لینا ہے کہ ہم اور آپ اسلام میں کتنے داخل ہیں اس کی بیمائش ہمیں اور آج آپ کی راکھ میں دیکھنا ہے کہ ہمارا داخلہ اسلام میں کی جاں ہوا ہے ہم نے اپنے بچے کو اسلام میں کتنا داخل کیا ہے ہم نے اپنے بیوی کو اسلام کے کتنے قریب کیا ہے ہم نے اپنے پروسی کو اسلام کے کتنے قریب کیا ہے ہم نے اپنی بیٹی کو اسلام کے کتنے قریب کیا ہے ہم نے اپنے دوست کو اسلام کے کتنے قریب کیا ہے ان ساری چیزوں کو آج ہمیں تھوڑی سی گفتگو میں سمات کرنی ہے لیکن آئیے ایک لنہے کے لیے اس سرزمین پر چلتے ہیں جس سرزمین کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے جہاں پہلے نبی دو دہا کی آنمت سے پہلے انسان انسان کو سمجھ نہیں با رہا تھا ہر کوئی انسان کا دشمن بنا ہوا تھا لڑکیوں کو زنسہ ترگوڑ کر دیا جاتا تھا بچیوں کو ایسے حال میں مفروک الحال بنا کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا جس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے آج لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی کو بچاؤ بیٹی کو بچاؤ لیکن یہ پیغانات دنیا دے رہی ہے چودہ سو سال پہلے کی تاریخ کو دیکھو جب دنیا کیسے حال سے گزر رہی تھی جب دنیا کیسے سنگھلاک کی دنیوں سے چل رہی تھی انسان انسان کا دشمن بنا ہوا تھا ارے انسان تو انسان ہے ان لڑکیوں کی کوئی قدر نہیں تھی اورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی بہنوں کی کہیں کوئی قدر نہیں تھی بانڈی کی کہیں کوئی قدر نہیں تھی اورتوں کا حال تو ایسا تھا کہ اگر شوہر مر جاتا تھا تو مرنے کے بعد میں عورت کی اتت کے گزارنے کے حال پڑے تردنات ہوتے تھے ایک تنگو تاری کوٹھری کے اندر قید کر دیا جاتا تھا ایک ہی گپڑا ہوتا تھا نہ پیکنے پانی دیے جاتے تھے کھانے کا سامان ناپ تول کر کے دیا جاتا تھا اور اتت جن متجب پوری ہوتی عورت کی تو اس کو ننگے اوٹ کی پیٹ پر بٹھا دیا جاتا اور اس کے کابن کے اندر اس کے دامن کے اندر اوٹ کی میگنی رہی تھی اور یہ کہا جاتا تھا اے عورت اپنے ہاتھوں سے میگنی کو فیق وہ عورت فیق تھی جاتی تھی کبھی کبھا ایسا ہوتا تھا عورت کے پال کو اتار کر کے اس کے سر کے اوپر کالک کو لگا دیا جاتا چہرے کے اوپر کالک کو لگا کر کے گلی اور کوچے میں بھومایا جاتا تھا لوگ یہ سمجھتے تھے آج اس عورت کی اردت کے مردت دوری ہو چکی ہے اور حال یہی تھا وہی عورت ہے جس کے شوہر کر انتقال ہو چکا ہے انتقال کے بعد میں بیٹا جہاں اپنے باق کے تمامی جائدات اور تمامی مال کا وارش ہوا کرتا تھا وہی اپنے باق کی بیویوں کا بھی وارش بند آیا کرتا تھا کبھی کبھا پھر شاہی ماں کو ہاتھ میں لیتا تھا اور لینے کے بعد میں مکہ کی منڈیوں میں پہنچ جاتا اور اہجنے کے بعد میں بولی لگا دیتا تھا اور کون ہے اس عورت کو خریدنے مالا لوگ اس کے ہاتھ سے اس کی ماں کو خریدا کرتے تھے اور کبھی کبھا ایسا ہوتا تھا وہی بیٹا اپنی ماں کو اپنے حال میں ایسے انداز سے رکھا کرتا تھا جس جرے کی ایک شوہر اپنی بیوی کو رکھا کرتا ہے ایسی چکرات کہانی ہے آقا دو جہا کی آمد سے پہلے اے نبی دو جہا کے کلمہ پہنے والوں اپنے آقا کے حسان کو دیکھو نبی دو جہا کے کرم کو دیکھو نبی دو جہا کی انعیت کو دیکھو نبی دو جہا کے حال و قال کو دیکھو مصطفی آئے نہیں ہے اور کون کو رودھا جا رہا ہے عورت اگر بیوہ ہو گئی ہے تو لوگ یہ کہتے تھے اس بیوہ عورت کے چہرے کو مت دیکھو کیونکہ اگر چہرات دیکھ کر کے تم جاؤ گے تو بنا ہوا کام تمہارا بگڑ جائے گا صبح صویرے کوئی نکلتا راستے میں بیوہ مل جاتی راستے کو بدل دیتا اپنے گھر آ کر کے بیٹھ جاتا اور کہتا آگ میرے منحوس عورت کے چہرے کو دیکھا ہے اور ایسے حال میں اگر میں گیا تو میرا کام بنے گا نہیں بگڑ جائے گا لانتان صبح سے شام تک وہ کیا کرتا تھا تاریخ یہ کہتی ہے اور تب کوئی عورت بچے کو جنتی تھی تو بچے میں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو شاہر اس خوف سے اپنی بیٹھی کو مار دیتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بیٹھے کا باپ ہے بھائی اپنی بہن کو مار دیتا تھا کوئی یہ نہ کہے سنا بیٹھی کا یہ بھائی ہے بھانجی کو مامو مار دیتا تھا کوئی یہ نہ کہے کہ اس لڑکی کا فنائیہ موجا رہا ہے ایسے حال میں لوگ لڑکیوں کو مارا کرتے تھے تاریخ یہ کہتی ہے آمنا کے لال کی آمد سے پہلے ایک عورت حمل سے ہے بچہ اس کے شکم کے اندر موجود ہے آدمی اپنے گھر سے نکلنا چاہتا ہے نکلتے نکلتے اس نے اپنی بیغم سے کہا اے میری بیغم دیکھ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں تجارت کے کام کے لیے جا رہا ہوں دیکھ تیرے شکم کے اندر بچہ ہے اگر لڑکا پیدا ہو جائے بیشاری کو چومنا سینے پر رکھنا محبت سے پھاننا اور اپنے باسوں کے اوپر رکھ کر کے اس کو اتنا کر کے لے کر کے چلنا اور اگر تیرے شکم سے لڑکی پیدا ہو جائے تو اے میری بیغم سن لے میرا یہ فرمان ہے میرا یہ کہنا ہے اس کے گلے کو دبا دینا اور مارنے کے بعد میں اس کے جسم کو ایسے کھوڑے کر کر کی جگہ پر فیک دینا جہاں گھتا آئے اور اس لڑکی کے حالاش کو کھا جائے اس کے جسم کے آزا کو بکھیم دے حال یہ ہوتا ہے وہ شہر چنا گیا چند دنوں کے بعد میں اور اپنے بچی کو جنا پیدا ہوئی ہے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے شہر نے کہا ہے گلے کو دبا دینا شہر نے کہا ہے بیٹی کو مار دینا شہر نے کہا ہے کڑے کر کر پر فیک دینا شہر نے کہا ہے کتے کو کھنا دینا شہر نے کہا ہے گھر میں مت رہنے دینا مگر وہ ماں تھی اس کے دل میں منتا جاگتی ہے لڑکی پیدا ہو گئی ہے ہاتھ کو اٹھاتی ہے سینے پر رکھتی ہے رکھنے کے بعد میں کہا اگر میں گردن دبا دوں گی تو کہیں کوئی لڑکی اور دوسری پیدا نہ ہوگی مجھ کو بھی کسی ماں نے پیدا کیا ہے اے عورت آت کو روک لے اس لڑکی کو بچا لے سوچنے کے بعد میں سوچا محبت سے اپنے سینے سے لگایا لگانے کے بعد میں پڑوس کے گھر میں جاتی ہے اور یہ کہہ دیتی ہے اے پڑوسن اتنے روپے میں تمہیں ہر مہینے اجرت کی شکل میں میں دیتی رہوں گی میری بیٹھی کی پربریشتوں کرنا جب تبھی یہ چاہے گی میں تمہارے گھر آؤں گی تمہاری اور اپنی بیٹھی کو دیکھ کر کے چلی جاؤں گی حال یہ ہوتا ہے ایک سال کی مدت پوری ہو گئی لڑکی کو دیکھتی رہی ماں دو سال کی مدت پوری ہو گئی لڑکی کو دیکھتی رہی ماں تین سال کی مدت پوری ہو گئی لڑکی کو دیکھتی رہی ماں چار سال کی مدت پوری ہو گئی لڑکی کو دیکھتی رہی ماں چھچے سال کی مدت ہوتی ہے اپنے گھر میں لڑکی گولاتی ہے محبت سے کھلاتی ہے شوہر نے دیکھا تو دیکھنے کے بار میں کہا اے میری بیگن یہ لڑکی بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے یہ لڑکی بڑی ذہیر دکھائی دے رہی ہے اس کا انداز تو دیکھو اس کا مسکلانہ تو دیکھو اس کی آنکھوں کی بناوٹ تو دیکھو اس کے ظرفوں کو دیکھو اس کی ہاتھ کی کلائی کو دیکھو یہ کتنی حسید خوبصورت بچی ہے اور اپنے دیکھا میرا شوہر اس بیٹی کی تعریف پہ تعریف کر رہا ہے اب راز کو کھول دو بھیمت کر کے بولتی ہے اے میرے شوہر جس بیٹی کی آپ تعریف کر رہے ہو یہ کوئی اور بیٹی نہیں ہے یہ میری ہی بیٹی ہے جو میرے شکم سے پیدا بھی ہے تم نے یہ کہا تھا لڑکی پیدا ہو تو مار دینا مگر تمہارے خوف سے میں نے پروسن کے گھر میں رکھا تھا ہر مہینے میں اس کو پیسے دیا کرتی تھی درہم دیا کرتی تھی مال دیا کرتی تھی آج چھے سال کی مدد پوری ہو گئی ہے اب راز میں نے کھول دی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آگن میں رکھو محبت سے پھالو آگے بڑھاؤ سال کے بعد میں ساتھانا سال آتا ہے وہ آدمی دیکھتا رہا آٹھانا سال آتا ہے آدمی دیکھتا رہا نوے سال کی مدد پوری ہوتی ہے اپنی بیگم سے کہا اے میری عورت اس کو تو سمار دے اس کو تو نکھار دے اچھے کپڑے تو پہنا دے آج میں کسی سیدان میں جاتا ہوں اپنے دوست سے ملاقات کراؤں گا میری بیٹی کتنی حسین بیٹی ہے میری بیٹی کتنی زہین بیٹی ہے لے کر چلا اپنی بیٹی کو ایک کھلے میدان کے اندر پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں فاؤڈے کو اٹھاتا ہے کتھے کو کھوڑنا شروع کر دیتا ہے بیٹی نے دیکھا بات کیا کر رہا ہے زمین کو کھوڑتے جا رہا ہے بیٹی بولتی ہے اپنہ حضور کیا کر رہے ہو ظالم بات بولتا نہیں ہے کتھا جب تیار کرنے کے قریب ہوا اور شراب اور پسینے سے ہو گیا تو بیٹی بولتی ہے اپنہ حضور اگر کتھا کھوڑنا بہت ضروری ہے تو تھوڑا سا آرام کر لو میں بھی ایک کام کر سکتی ہو میں بھی گتھے کو تیار کر سکتی ہو اسے ڈاکٹر کے روپ دیا تھہر جا اپنی جگہ پہ تھہر جا حال یہ ہوتا ہے جب گتھا تیار ہو گیا بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا گتھے میں اتارا مٹی کو ڈالنا شروع کر دیا سوستا ہے میرا بات دل لگی کر رہا ہے میرا بات کھیل کر رہا ہے میرا بات مستی کر رہا ہے لیکن اس کو کیا معلوم یہ سالم بات بن چکتا ہے یہ آج مارنا چاہتا ہے مٹی کو ڈالتے جا رہا ہے پیروں سے دباتے جا رہا ہے سینے تک مٹی آئی بیٹی باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے کہ باپ مجھ کو مت مار اگر تیرے دھر میں کھانا نہیں ہے تو کھانا نہیں مانو گی پانی نہیں ہے تو پانی نہیں مانو گی پہنے کا کپڑا نہیں ہے تو کپڑا نہیں مانو گی اے میرے باپ مجھ کو چھو دے مجھ کو مت مار مجھ کو مت مار لیکن ظالم مانتا نہیں ہے لڑکی نے زمین کو دیکھا کوئی مدد کیلئے نہیں آیا آسمان کو دیکھا کوئی مدد کیلئے نہیں آیا دائیں کو دیکھا کوئی مدد کیلئے نہیں آیا بائیں کو دیکھا کوئی مدد کیلئے نہیں آیا آواز تھی ہے در ہی دل میں اے زمین کو بنانے بانے اے آسمان کو بنانے بانے اے جات کو بنانے بانے اے سورس کو بنانے بانے تو نے کہا تھا اپنے نبیلوں کے ذریعے سے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں آدم نے کہا تھا وہ آ رکھے ہیں نوح نے کہا تھا وہ آ رکھے ہیں زکریہ نے کہا تھا وہ آ رکھے ہیں یہیہ نے کہا تھا وہ آ رکھے ہیں دانیال نے کہا تھا وہ آ رکھے ہیں حسن ایمان نے کہا تھا وہ آ رکھے ہیں عیسیٰ نے کہا تھا وہ آ رکھے ہیں موسیٰ نے کہا تھا وہ آ رکھے ہیں اے مولا اب من بچیوں کو بتانے بانو کون آئے گا تو آواز آتی ہے اے میری پندی اب دھبرا لگی اب زبین پر میری رحمت جھوچ کر کے برسنے والی ہے اور ساری کائنات کے اندر میرا حبیب رحمت عالم پر کر کے آنے والا ہے جنان کے آواز آتی ہے اب بچیوں کو مالا لگی جائے گا اب بچیوں کو سینے سے لگایا جائے گا دیکھو میرے نبی کی شان بچہ بچہ ہے قربان حضرات یہ بچیاں تھیں جن بچیوں کو مارا جا رہا تھا انیسے بے قیسہ کی آمد کے منظر جب آتے ہیں تو نبی دوجہ کے آمد سے پہلے خدا وحدہو لا شریک نے کہہ دیا اے میری بندی اور گھبراں رکھی اب زمین پر میری رحمت آنے والی ہے چنانچہ نبی دوجہ کے آمد کا اعلان ہوتا ہے وہی مکہ کی سرزمین جب کسی عورت کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکیوں کو مانا جاتا تھا نبی دوجہ جس سال آ رہے ہیں اللہ نے لڑکیوں کو نہیں پیدا کیا بلکہ سب کے گھروں میں لڑکوں کو پیدا کر دیا اور یہ بتا دیا ہے دنیا کے لوگوں میرے حبیب کے آنے کے بعد میں لڑکیوں کو مارا نہیں جائے گا لڑکیوں کو سینے سے لگایا جائے گا چنانچہ نبی دوجہ انہی سے بے قسم بیان فرماتے ہیں جب نبی دوجہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو اعلان فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں یہ لڑکیاں تمہارے لئے زحمت نہیں ہیں بلکہ یہ لڑکیاں تمہارے لئے اللہ کی رحمت ہیں وہی عرب کی سرزمین ہے جہاں بچیوں کو مارنے کے لئے لوگ فخر محسوس کرتے تھے نبی دوجہ نے ارشاد فرمایا جس کے گھر تین بیٹی پیدا ہو جائے اور وہ انسان تین کی پرورش کرے تین کی تعلیم کا احتمام کرے تین کی شابی کردے تو انسان جنگتی ہے نبی کے صحابی کھڑے ہو گئے ہیں میرے آقا میرے گھر تین بیٹی نہیں تو ہی بیٹی ہے میں کیا کروں تو آقا ارشاد فرما تحظم کرنے کی ضربت نہیں ہے جس کے گھر دو بیٹی ہو وہ انسان دو بیٹیوں کی پرورش کرے ان کی تعلیم کا احتمام کرے ان کی شادی کردے تو وہ انسان بھی جنتی ہیں ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے ارز کرتے آقا میرے گھر تو ایک ہی لڑکی ہے تو انیسے فیکسا چار اے سازے زرد مندہ ہم سب کے پیغمبر انشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی غم کرنے کی ضربت نہیں ہے اگر کسی کے گھر کے ایک ہی بیٹی ہے تو انسان ایک کی پرورش کرے ایک کی تعلیم کا احتمام کرے ایک بیٹی کی شادی کردے وہ بھی جنتی ہے نبی کے ایک گھرے صحابی کھڑے ہو گئے اور تمام صحابیوں کے ماں بین کھڑے ہو کر کے رونے لگے اور عرض کرتے آقا میں تو پوڑھا ہوں میرے رب نے مجھ کو بیٹی نہیں دی بلکہ بیٹے ہی بیٹی عطا کر دیے میں کیا کروں تو میرے آقا انشاد فرماتے ہیں اے میرے بوڑھے صحابی تمہیں غم کرنے کی ضربت نہیں ہے اگر کسی کے گھر بیٹی نہیں ہے تو غم نہ کرے جس کے گھر بیٹی رہتی ہو اس گھر والے سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے تو یہ بیٹیاں ہیں جن بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں تھی آمنہ کے لالے دونوں عالم کے سرکار نے ان بیٹیوں کی عزت ایسی بنائی اور ایسی پڑھائی کہ یہ بیٹی جب بیٹی ہے ماں باپ کے لئے جنت کا ذریعہ اور یہی بیٹی جب شادی کر لے اپنے باں باپ کی مرضی کے مطابق شریعت کے دائرے میں جب وہ شادی کر لے تو اور وہ دلہن بن جائے تو بیٹی جو دلہن بن گئی اپنے شوہر کے لئے جنت کا ذریعہ اور جب وہی بیٹی جو شوہر کے لئے جنت کا ذریعہ ہے اس کے شکم سے بچے پیدا ہو جائے تو اولاد کے لئے جنت کا ذریعہ یہ عورتیں ہیں جن کی کہیں کوئی قدر نہیں تھی نبی یہ دو جہاں نے بتا دیا اگر یہ بیٹی بچی ہے ماں باپ کے لئے جنت کا ذریعہ بی بی ہے شوہر کے لئے جنت کا ذریعہ ماں ہے اولاد کے لئے جنت کا ذریعہ مگر انہی بیٹیوں کو آج ہم دیکھتے ہیں